اپنے رب پر اعتماد کیجئے پھروسہ کیجئے اپنا تعلق اس سے بنائیے اسی طریقے سے جس طرح ابراہیم انہیس سنات و سنام نے بنایا تھا آگ سامنے موجود تھی دشمن آپ کو آگ میں پھینکنا چاہتا تھا ابراہیم انہیس سنات و سنام نے کیا کہا تھا میرا رب مجھے کافی ہے حسب اللہ و نعم وکیل آگ کے اندر پھینک دیئے گئے آگ کا کام جنانے کا ہوتا ہے مجھے بتائیے کیا آگ نے حضرت ابراہیم انہیس سنات و سنام کے ایک باند کو بھی جنایا کیا ان کا ایک باند بھی باقا ہوا آگ سے کیوں جس آگ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے اتنی تاثیر ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں انسان کو خاک بنا دیتی ہے راک کٹھر بنا دیتی ہے جب ابراہیم کو اسی آگ کے اندر پھینکا گیا آخر اس آگ نے اپنا سر کیوں نہیں دکھایا ابراہیم انہیس سنات و سنام کا کانٹیکٹ اپنے رب سے بڑا گہرا تھا بچپنے کے اندر باپ کو چھوڑ دیا رب کی وجہ سے رب کی بنیاد پر جوانی کے اندر اینہ نے عام کر دیا توحید کے لیے شریک کے خاطر دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے دشمن کی فوجیں موجود ہیں ابراہیم انہیس سنات و سنام کو مارنا چاہتے ہیں اپنا کانٹیکٹ رب سے بنا ہوا تھا دن کا تعلق رب سے جلا ہوا تھا دشمن بان بھی باکہ نہ کر سکے کس بنیاد پر اپنے رب سے کانٹیکٹ ہونے کی بنیاد پر اپنے رب سے تعلق بنانے کی بنیاد پر تو میرے بھائیو آج یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں اسی بنیاد پر آ رہی ہیں اپنا رب اپنا کانٹیکٹ رب سے جوڑنے کی کوشش کیجئے رب سے بنائیے موسیقی موسیقی